اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خدا ونطالہ کے پاک بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اٹلی کے حوالے سے آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گا بلکل اس کو سیپ نہیں کرنا ہے میں ہوں آپ کا دوست اینڈ ہوس ظرفکار ریڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ظرفکار ریڈیو بلوگ آگے بڑھنے سے پہلے ختم نبی نظرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ضرورت پاک کا نظر نہ بھیجیں گے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گنٹی کے بطن کو دبانہ نہ بولی اور اس کو سی فارعال کر دیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اٹلی میں موجود دوست جنہوں نے اسالم لیا ہوا ہے یا اسالم کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان دونوں کے لئے جو ہے ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جن دوستوں نے اسالم جن کے پاس ہے چاہے ان کو دس سال ہو گئے ہیں پانچ سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے ہیں انہوں نے اسالم لیا ہے اور وہ پاکستان سفر کر کے گئے ہیں چاہے انہوں نے کیا ہے فرانس سے سپین سے یا دیگر کسی ممالک سے تو وہ اب جو ہے نا اشکنجے میں آنا شروع ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی میں نے اس کے پر ویڈیو بنائی تھی لیکن بہت سے دوست جو تھے نا وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ خبر جھوٹا یہ ہے تو اب دوستو میرے تین دوستوں سے اس سے بات ہوئی ہے جن کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا ان سے وزاد پوچھی ہے جی کہ آپ کے ملک میں آپ کو خطرہ تھا آپ نے ہم سے پروڈکشن جسے جورنل لی تھی اور اب آپ کیسے اپنے ملک میں گئے ہو آپ ہمیں اس کا ریزن بتاؤ اب انہوں نے ریزن کیا حق بتانا ہے کیا کہیں گے جہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہوگا آپ وہاں پر جا رہے ہیں ایسا کونسا ریزن ہو سکتا ہے سو اگر وہ بتائیں گے تب بھی پریشانی میں اگر نہیں بتائیں گے تو وہ تب بھی کیونکہ دونوں صورتوں میں ان کے پیپر کینسل کر دیے جائیں گے دوسرا اب یہ ہوا ہے کہ جو دوست نیا اسالم اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے جو آنا ایک بہت بڑی خطرے کی تلوار ان کے سر پر لٹک رہے ہیں نمبر وان تو یہ ہے جی کہ آپ سات مہینوں کے اندر اندر آپ کے جو اسالم کا ہے وہ فیصلہ کریں گے دوسرا جو حالیہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا اور اٹلی کا اس کے تعدے ہے کہ جیسے ہی آپ کے جو آدمی آپ اسالم کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ ریجیکٹ ہوتا ہے وہ لگتا ہے جی کہ یہ آدمی دکھا دائی سے فراد سے ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہا تھا تو اس آدمی کو جو ہے نا ہم ڈیپورٹ کریں گے سو ہماری گورنمنٹ میں اس کے اوپر دسکات کریں گے جو آپ ڈیپورٹ کریں گے ان کو ہم لیں گے سو اب جو ہے نا کافی متعد ہونے کا وقت ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے جو اس میں کیس دیا تو اس کی اپتیاری کریں کسی طرح کی آپ کی بھول چوک یا کسی طرح کا آپ نے اگر اس میں بلینڈر مارا ہے یا آپ نے کچھ کیا ہے تو دوستو پھر آپ کا بچنا جو مشکل ہے کیونکہ دو ڈائی سال والا کام گیا اب سات سے چھ سات میں جو ہے نا اٹلی گورنمنٹ نے کہا ہے جی کہ ہم یہ سارا عمل جو ہے نا وہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ جو ہے نا وہ امبیسی جو ہے نا وہ دینا بند کر دیا سالم والوں کو یا پولٹیکل سٹے والوں کو اور اس والے سے جو اندر کی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جی کہ جو لوگ آرمی کے خلاف اور اس کے علاوہ دوسری جو ایجنسیز کے خلاف مختلف طرح کی پوسٹیں کرتے تھے ان کے خلاف ان کو کریٹیسائز کرتے تھے سو اب وہ بھی اس کنجے میں آگئے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو خلاف جو ہے نا یہ سخت قدم اٹھایا گیا اور دوسرا اب جو ممالک ہیں جن میں یہ رہتے ہیں اگر ان کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو پاکستان گورنمنٹ نے اس ملک کو کہا ہے جی کہ یہ ہمارے آپ کے ملک میں بیٹھ کر ہمارے خلاف اس طرح کا پروگنڈا کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف کروائی کریں سو ایک یہ مدہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں ان کو پاکستانی گورنمنٹ وہاں سے جو ہے نا وہ ساتھ اپنے انٹرپول کے ذریعے جو ہے نا ڈیپورٹ کرا کے لاؤ سکتی ہے طرح کا کوئی اسالم نہیں ہے یا انہوں نے کرایا تھا ان کا اسٹیٹس ختم ہو گیا اور اب ان کے پاس کوئی اسالم اسٹیٹس نہیں رہا جائے گا تو وہ جو ہے نا وہ اب پاکستانی پاسپورٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتا ہے ان کو لیے نہیں ہے صرف اور صرف ان کے لیے جو اسالم یا پولٹیکل سٹے انہوں نے کیا ہے وہ اس کے لیے یہ ہے جی کہ سنتوریا امیگیشن کے حالے سے ایک اپڈیٹ سامنے آئی ہے جی اٹری گورنمنٹ کے اوپر جو پوزیشن جو آتے ہیں وہ دوسری انہوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ آپ سیزنر ورک ویزا کہتے ہیں اور اس کے حالے سے جو ہے وہ جتنی ورکرز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے ملک میں پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ جو آئینا جو آلانس کرتے ہیں کوٹا وہ کافی کام ہے تو کیوں نہ آپ جو ہمارے ملک میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ انلیگل ہیں ایک تو ہماری ایکنامی کے اوپر بوجھ ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ رام سے بیٹھے ہوئے ہم ان کی جو نا کیونہ فیدہ اٹھایا جائے اور ان کو آپ لیگل کریں تو یہ ہماری ضروریات پوری کریں کیونکہ دوستو یہاں پر یہ بات میں آپ کی کوشش گذار کرتا چلو کہ اٹلی کے مختلف ایسے صوبے ہیں جہاں پر جو کوئی ان کی آدمیوں کی یا عورتوں کی تعداد جو نا وہ انتہائی خطرناک حد تک کام ہو گئی ہے سو وہاں پر ان کے جو دیگر کام عملات ہیں کام کرنے کے لیے جو لوگ تھے وہ جو بوڑے ہو گئے ہیں یا وہ مر گئے ہیں سو اس وجہ سے اٹلی کو ایک بڑے پیمانے پر جو ہے نا وہ غیر مرکی ورکروں کی اوپر انسار کرنا پڑ رہا ہے سو اس وجہ سے جو اپوزیسن جمعاتے ہیں وہ قومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں کہ آپ سنتوریا ایمیگریشن کا کیوں نہیں علان کرتے ہیں اور آپ کے کوشش گذار کرتا چلو دوستو یہ دو ہزار اٹھارہ کے بعض سے کوئی جو ہے نا وہ سنتوریا ایمیگریشن جو ہے نا وہ نہیں کھلی اور بہت سے دوست اس انتظار میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سو اگر تو اٹلی گورنمنٹ ان کی تنقید کا کوئی مصبت رائے عمل دیتی ہے تو امید جی کی جاتی ہے کہ جو آر یا جولائی اس میں یا جون کے اندر تک کوئی اٹلی گورنمنٹ ہو سکتا ہے موسیقی